کانون بیوستہ یہ راج سرکار کا بھی چاہتے ہیں باوجود اس کے ریلوے پرساسن لگاتار سمپرک میں ہے کیا دوسری جگہوں پر ایلرٹ کیا گیا ہے سر پورا ریلوے آپ کو نہیں رکھتا ہے ان کے نشانے پر تھا جسے سے پانچ زندہ بم ملے ہیں اب یہ جانچ کبھی سے ہے ہمارے ورشت ادھکاریوں کا دل وہاں گیا ہے گریمنٹرالے بھی اس معاملے کو دیکھتا ہے جانچ کی ریپورٹ آنے کے بعد پھر ہم آپ کو بیشتہ سے بتائیں گے یہ ہماری برانچ لائن ہے جو پتھانکوٹو اور امرسر کے بیچ میں ہے اس کے دو سٹیشنز ہمارے ہیں جو جاکولاری اور دینапور اس کے بیچ میں ہمارا ایک پیٹرولمن اشونی جب صبح پیٹرولنگ کر رہا تھا ٹریک کی وہ ٹریک کی جانچ کرتا ہے پیٹرولنگ کے دوران تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا کلورٹ 236 نمبر ہے جس کا بریج ہے اس کے اوپر کچھ سسپیشیس اوبجیکٹ تھا تو اس کو وہ لگا کی بم کی طرح ہے تو اس نے ریلوے آثورٹیز کو انفارم کیا جو فیروچپور کنٹرول کو بتایا گیا اور اس پر ایک چین کا مومنٹ ہو رہا تھا ہمارا جو 54612 پیسنجر ہے جو پتھان پورٹا اور امرسر کے بیچ میں چلتی ہے تو اس گاڑی کو پچھلا سٹیشن تھا وہاں پر روک دیا گیا اور اس کے بعد پولیس آثورٹیز کو اور آدمی آثورٹیز کو انفارم کر دیا گیا وہاں پر پولیس کے ڈی ایس پی مسٹر ورک ہیں وہ خود ہیں ساتھی آرمی کے بھی کافی لوگ آئے تھے اور وہاں پر اب بم ڈسپوزل سکویڈ کو مگائے گیا ہے جو کی پتھان پورٹ سے آرہا ہے یا پھر محالی سے آئے گا اس کی ویٹ ہو رہی ہے تب تک جو ہماری دو ٹرینز تھی اس کو ہم نے ریگلیٹ کر رہا ہے جرود پڑے گی تو ان کو کینسل کر دیں گے اور فرچنیٹلی یہ بہت ہی ویزی سیکشن نہیں ہے برانچ لائن ہے اور اس میں قریب چار پیرس ٹرین چلتی ہیں اور روڈ نیٹ ورک بھی اچھا ہے اس کے بعد ہم پھرسے کلیرنس ملنے کے بعد ٹرین کمومنٹ شروع کر دیں گے ایک بٹالہ میں رکھی ہوئی ہے 54611 یہ پیسنجر ٹرین ہے جو امرسر سے پتھان کورٹ جاتی ہے اور ایک پتھان کورٹ سے امرسر جاتی ہے جو 54612 وہ بھی ابھی کنٹرولڈ ہے اور جیسی ہم کو کلیرنس مل جائے گا اس کے بعد ہم انکمومنٹ شروع کریں گے